موسیقی 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 کارک سمپردان کارک تو سمپردان کارک اس کا چن کیا ہے اس کا چن کیا ہے کو کو اور کے لیے کو اور کے لیے کیا ہے اس کا کارک چنیں کو اور کے لیے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں سمپردان کارک کہتے ہیں کس کو ہے واقعوں میں پریوک کرتا واقعوں میں پریوک کرتا جس کے لیے کوئی کھریا کرے واقعوں میں پریوک کرتا واقعوں میں پریوک کرتا جس کے لیے کوئی کھریا کرے جس کے لیے کوئی کھریا کرے اسے سمپردان کارک کہتے ہیں جس کے لئے کوئی تھیریاں میرے اسے سمپردان کارے کہتے ہیں جیسے چیڑیاں بچوں کے لئے کہ دانہ لاتی ہے چیڑیاں بچوں کے لئے دانہ لاتی ہے یہاں چیڑیاں کیا ہے چیڑیاں کرتا ہے کیا ہے کرتا تو دانہ لانے کی کھلیاں کون کر رہی ہے چیڑیاں کر رہی ہے کس کے لئے یہ کھلیاں کر رہی ہے بچوں کے لیے کس کے لیے کر رہی ہے کریا بچوں کے لیے تو بچوں کے بچوں کے لیے کیا ہے سمپردان کارک ہے بچوں کے لیے کیا ہے سمپردان کارک ہے کرتا جس کے لیے کوئی کریا کرے کرتا جس کے لیے کوئی کریا کرے اس کو کیا کرتے ہیں سمپردان کارک تو چیڑیا کیا ہے کرتا یہ کس کے لیے کریا کر رہی ہے دانہ کس کے لیے لا رہی ہے بچوں کے لیے تو بچوں کے لیے کیا ہے سمپردان کارک کیا ہے سمپردان کارک جیسے راجش راجش موہن کے لیے راجش موہن کے لیے آم لائی ہے آم لائی ہے راجش موہن کے لیے آم لائی ہے تو راجش کیا ہے کرتا کس کے لیے وہ آم لائی ہے موہن کے لیے تو یہ کیریہ کس کے لیے کی ہے راجش موہن کے لیے تو موہن کے لیے کیا ہے سمپردان کارک کیا ہے سمپردان کارک تو سمپردان کارک اس کو کہتے ہیں واقعوں میں پریبک کرتا جس کے لیے کوئی کیریہ کرے اسے اسے سمپردان کارک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سمپردان کارک کہتے ہیں اوکے اس کے بعد میں ہم کیا دیکھتے ہیں اس کے بعد میں دیکھتے ہیں اپادان کارک اپادان کارک اپادان کارک تو اس کا چند کیا ہے سے سے الگ ہونا کیا ہے اس کا کارک چین ہے سے الگ ہونا جس سے کسی وستو کا الگ ہونا گیا تھو جس سے کسی وستو کا الگ ہونا گیا تھو اسے اپادان کارک کہتے ہیں کہتے ہیں جس سے اپادان کارک اس کو کہتے ہیں جس سے وستو کا الگ ہونا گیا تھو اسے اپادان کارک کہتے ہیں جسے جسے پیر سے پیر سے پتے پتے گیر رہے ہیں پیر سے پتے گیرے ہیں تو یہاں کیا گیرے ہیں پتے کیا گیرے ہیں پتے کس سے گیرے ہیں پیر سے کس سے گیرے ہیں پیر سے تو اپادان کارک اس کو کہتے ہیں جس سے کسی وستو کا الگ ہونا گیا تھو جس سے تو پتے کسے گیرے ہیں پیر سے تو پیر سے کیا ہے اپادان کارک کیا ہے اپادان کارک پتے کسے گرنے ہیں پیڑ سے تو جس سے الگ ہونا پتے کسے الگ ہو رہے ہیں پیڑ سے تو پیڑ سے کیا ہے اپادان کارک کیا ہے اپادان کارک جس سے کسی بستو کا الگ ہونا گیا تو اسے اپادان کارک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اپادان کارے کہتے ہیں راجو راجو بس سے خود پڑا راجو بس سے خود پڑا راجو کسے خود پڑا بس سے کسے بس سے تو بس سے کیا ہے اپادان کارے کیا ہے اپادان کارے اگلا کیا ہے سمند کارے سمند کارے کیا ہے اگلا سمند کارے اس کا چند کیا ہے کار کی 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 را ری رے کیا ہے اس کا اس کا کارک چند کیا ہے کار کی کی را ری رے کار کی کی را ری رے تو سمند کارے اس کو کہتے ہیں سنجا سرنام کے اس روپ کو جسے اس کے کسی وستو کے ساتھ سمند کا بود ہوتا ہے جسے اس کے کسی وستو کے ساتھ سمند کا بود ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سمند کا رکھتے ہیں جیسے 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 رام کا رام کا بھائی آ رہا ہے کس کا بھائی آنا ہے رام کا تو رام کیا ہے سمند کا رکھتے کیا ہے رام سمند کا رکھتے سنگیہ سرنام کے اس روپ کو جسے اس کے کسی وستو کے ساتھ سمند کا بود ہوتا ہے تو کس کے سمند کا بود ہو رہا ہے رام کے سمند کا بود جسے بھائی سے کیا رہا ہے رام کا بھائی آ رہا ہے کیا رہا ہے بھائی آ رہا ہے تو رام کا کیا ہے سمند کا رکھت کیا ہے سمند کا رکھت موہن کی بہن آ رہی ہے تو موہن کی جا ہے سمندکارت کیا ہے سمندکارت تو آج ہم نے کارک کے کتنے پر کار پڑے آج ہم نے کارک کے تین پر کار پڑے کون کون سے سمپردان کارک اپادان کارک اور سمندکار تو آپ کو کیا کرنا ہے ان تینوں کارکوں کے بارے میں اچھے سے پڑھنا ہے کیا کرنا ہے اچھے سے پڑھنا ہے اور اچھے سے سمجھنا ہے کیا کرنا ہے اچھے سے پڑھنا ہے اور اچھے سے سمجھنا ہے اوکے اوکے بچوں آج کے لئے اتنا ہی غافی ہے کل ہم پڑھیں گے نیکس ٹوپیک اوکے تھنکیو بچوں ان کے بارے میں آپ کو اچھے سے پڑھنا ہے اور اچھے سے ساتھ میں سمجھنا بھی ہے اوکے